موسیقی ایلیمنٹیشن کل سے یعنی یکم جنوری دو ہزار انیس سے ہوگا اب آپ کو یہ بتا دی چلوں کہ یہ جو اشتہار ہے یہ کس سے متعلق ہے پنجاب فور ایتھورٹی جو ہے وہ پنجاب پیور فوڈ ریگولیشن کے نام سے ایک قانون نافذ کرنے جا رہی ہے اب یہ قانون کرے گا کیا یہ قانون کرے گا جو کھلے مسالہ جات ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مرچے ہیں یہ ثابت مرچے ہیں جبکہ حلدی بھی یہاں پر ہے زیرہ دھنیا اس طرح کے مسالہ جات ہیں کھلے ہیں پنجاب فور ایتھورٹی کا جو قانون ہے پیور فوڈ ریگولیشن اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر پابندی ہوگی ہے یعنی کہ جو کھلے مسالہ جات ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی جائے گی اور ان کے بجائے اب پیکنگ میں جو مسالہ جات ہیں ان کو فروغ کرنے کے اجازت ہوگی پیکنگ کے اوپر درج ہوگا اس کی میاد زائد المیاد کتنی ہیں مینوپیکچرر کا ٹائم کیا ہے پروڈکشن کمپنی کونسی ہے کس کمپنی نے اس کو بنایا ہے تمام تر تفصیلات پیکٹ کے اوپر درج ہوگی تب ہی وہ مسالہ جات مارکیٹ میں آئیں گے اور تب ہی وہ فروغت ہوں گے بلا شبہ پنجاب فور ایتھورٹی کا یہ اچھا اقدام ہے آج پروگرام ٹاپ سوری میں آپ اس کی مکمل تفصیلات جانیں گے لیکن سوال یہ بھی اٹھے گا کہ آج سے پہلے اس طرح کا قانون کیوں نافذ نہیں کیا گیا آج سے پہلے لاہور کے اور پنجاب کے شہری ہیں وہ برادے والا اس کے علاوہ چوکر والا اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل فوٹ کلر ہوتا ہے جو ڈائی میں استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے اس کو ڈائی کیا جاتا ہے ان مسالہ جات کو وہ کھا رہے تھے تو آج سے پہلے پنجاب فور ایتھورٹی جو ہے وہ کیا کر رہی تھی آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس قانون سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں ہم اس وقت اکبری منڈی میں موجود ہیں یہاں پر کیا سلسلہ ہے اور کل سے امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا یہ قانون اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں ناظرین اکبری منڈی میں موجود ہیں یہ شہر کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پر مسالہ جات کی خلید و فروخت ہوتی ہے لاکہ نہیں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے کل یکم جنوری ہے تو یہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا قانون یہ جو نوٹیس ہے اس کے اوپر کیسے امپلیمنٹیشن کروایا جائے گا آئے کچھ دکانداروں سے ہم بات کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ہم جب سے شہر لاہور کی تدا ہوئی ہے اکبری منڈی تپ سے ہے اور تپ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کی روایت ہے کھلے مسالہ جات تو یہ نوٹیس آپ دیکھ لیں اس سے واقف ہیں آپ تو امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے کل سے ابھی تو انہوں کی میٹنگ ہوئی ہیں دو تو اس میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو تاجر برادری ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے جو فوڈ والے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ چھوٹی پیکنگ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ناممکن سی بات ہے چھوٹی پیکنگ سے کیا مراد ہے اور ناممکن کیوں ہے ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ غریب طبقہ وہ پانچ روپے کی دس روپے کی چیز مانگتا ہے یہاں پہ آگئے تو جب اس کو پیکنگ میں کرمٹ کریں گے تو اس کی ریشو جو ہے نا کمزرشن کی بڑھ جائے گی تو اس کی وجہ سے وہ مگاہی جو بزید زیادہ بڑھے گی کام ہونے کی وجہ ہے لیکن اگر پیکنگ میں آ جائے گا تو اس کے پر ریٹیل آ جائے گی پرڈکشن کس کی ہے منفیکچر کون ہے اس کے علاوہ اس کی جو بنانے کی تاریخ ہے وہ کیا ہے ایک سپائری ڈیٹ کیا ہے تو اس سے بہت سے بیماریوں سے بھی بچا جائے گا یہ تو ایک مصبت پہلو ہے اس کا اس بات پہ تو متفقہ رائے ہیں تاجر برادی کی وہ ایگریٹ ہے اسیز میں مگر جو وہ لوس کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پچاس گرام یا سو گرام کی بیکنگ بنائیں تو اس پہ خرچہ بہت زیادہ آجتا ہے جس کی وجہ سے سارا جو برڈن ہے وہ نیچے والے تبقے پہ پڑھے گا جس طرح سے یہ مرچے ہیں اس سامنے مرچے رکھی ہیں اس کیسے پتا چلے گا یہ بنی کب تھی پی سی کب تھی اس کے دیٹ کیا ہے ایکسپائر اگر آپ برا نہ مانے تو ہم دیکھ لیں اس وقت جو ہے وہ مال جو ہمارے گودام میں بڑا ہوتا ہے جب اس کو ہم کھول لیتے ہیں تو اس ٹھیکر خود با خود ہی اتر جاتا ہے جب بند چیز ہم گودام سے لائے وہ تو صرف آپ کے لیے ہے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں جس نے لینا ہے اس کے لیے بھی ٹرانسپیننسی ہونی چاہیے اس کے اوپر سارا بایا ڈیٹا لکھا ہوتا ہے کہ کب مینفیکچر ہوا ہے ایکسپائری کیا ہے یہ جو کسٹمر ہوتا ہے جو تھوکے ساپ سے لیتا ہے چالیس کے لوگ کا بیگ لیتا ہے یا بیس کے لوگ کا بیگ لیتا ہے اس پر منشن ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو اصل میں تھوڑی چیز لیتے ہیں نقصان اسی کو ہوتا ہے ان کو نہیں معلوم پڑتا ہے جس طرح سے یہ مرچو کی بوری ہے اگر اس کو انپیک کریں گے انسیل کریں گے تو اس کے اوپر ایک ٹیگ ہوگا لیکن یہ جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک یہ یہاں پہ رکھی رہے گی اس کے اندر سہلاب بھی آ سکتا ہے اس کے اندر جو بھی ایمپورٹیز ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے اوپر بارش کا پانی بھی پڑھ سکتا ہے یا پھر اس کے اوپر گرد بھی پڑھ سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ ایک نوٹیس ہے میرے ہاتھ میں کیا آپ جانتے ہیں ملاورددہ مسالہ جہاد میرے کے انصر اور کینسر جیسے محلک بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں اس وجہ سے جو کھلے مسالہ جہاد ہیں اس کے اوپر کل سے پابندی لگ رہی ہے وہ تو بہا ٹھیک ہے ان کی پابندی لگ رہی ہے یہ تو اکبری منڈی والے کے لیے فیدہ من ہے مثال وہ پانچ کلو کی دس کلو کی پیکن بھی سکتے ہیں ان کے لیے پیکن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ تو بڑے شٹوروں والے سب کچھ کر سکتے ہیں مسالہ فروڈ آلٹی والوں نے جو کام شروع کیا ہے پرچون کی دکانوں کے لیے مسالہ بنا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس غریب لوگ آتے ہیں پانچ روپے کی چیز دو دس روپے کی دو ان کے لیے ہم کیسے پیکن کریں گے ہمیں بھی بتایا کہ ہم کیا کریں اس کے لیے لیکن اس کے اوپر کچھ تو را ہوگی کچھ تو ایک اس کا حل ہوگا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کسٹمر کیر کو سب سے زیادہ ترجیل جاتی ہے پانچ روپے کی چیز لینی ہے دس روپے کی چیز لینی ہے یہ تو کسٹمر کا ہیڈک ہے لیکن پیور چیز دینی ہے یہ تو پھر پنجاب فروڈ آلٹی اور ریاست کے اوپر اور محکموں کے اوپر اور اداروں کے اوپر ان کا فرض آئید ہوتا ہے بلکل وہ تو بلکل فروڈ آلٹی وال کا حق ہے ہر چیز کو چیک کرنا بڑے سٹوروں میں جو ہے نا بڑے دکانے جیسے اکبری منٹیو اور انہیں یہ میرچ لگائی ہے کہ کس کوپنی کیا ہی ہے ان کو میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ تو ہمیں چیز دے دیں گے یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پیکن پر چیز بیجنی ہے تو ہم تو اچھی چیز لیائیں گے تو ہمارے لیے کیا مطالبہ ہے کہ ہم کھلی چیز ایک لمبر کوپنی کی رکھ سکتے ہیں ایسے بوری میں ہاں جی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آگے کی جانب چلیں گے ناظرین کچھ اس آڈیننس کے حوالے سے میں آپ کو اور بھی چیزیں بتا دوں کیونکہ پنجاب بھر میں اس کے علاوہ ملک بھر میں میدے کا آلسر اور اس کے علاوہ کینسر کے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور ہسپتال جو ہیں وہ آباد ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہوتیلز اس کے اوپر آئے دین چھاپیں مارے جاتے ہیں پنجاب ارہو جی بلا شبہ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن بہت دیر سے یہ کام کیے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں آئے روز کھانوں کے حوالے سے بہت سارے متعدد پرگرام کیے جاتے ہیں جن میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ مرچوں کے اندر برادہ ڈالا جاتا ہے اور کلر جو ہے وہ اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں جو کپڑے رنگنے کے لیے کلر استعمال کیا جاتا ہے انہیں اکثر کھانوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ چوکر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو تعداد ہے وہ بڑھا دی جائے اور بھی لوگ ہیں یہاں پر پوری منڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یہاں پہ ٹرافک جام رہتی ہے یہ یہاں کی روایت ہے کہ یہاں پہ ان لوڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے لوڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب رہتے ہیں ایک اور دکان دار ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیں گے سلام لیکنے گا انکل چیلے کیا آپ اچھا یہ ایک آپ پڑھ لیجے ایک یہ ایڈ ہے یہ آپ سے متعلق ہے پنجاب فوڈ اتھورٹی کی جانب سے ہے یکم سے کھلے مسالہ جات پر باندی ہوگی انشاءاللہ کوش پوری کریں گے انشاءاللہ بیک کر کر دیں گے اچھا مشکل کیا میں نے کچھ اور بھی دکان داروں سے بات کی انہوں نے کہا کہ جو پانچ روپے دس روپے والے کسٹرمر ہیں ان کے لئے مشکل ہوگی مشکل کیسے یہ مشکل ہے ہم کریں گے نا ایک کلو بیک کریں گے ایک ایک کلو اس سے کم نہیں اس سے فائدہ کس کو ہوگا سب کو فائدہ ہوگا دکان دار کو بھی ہوگا یہ لکھی ہوگی ایک سپیری ہے تو آپ ہی بہت اچھے ہیں آپ مان رہے ہیں باقی تو آپ مان ہی رہے وہ اچھے نہیں ہیں یا ان کو لقصان ہوتا ہے کیا کیوں مانتے نہیں کچھ لوگ ان کو اپنی وجہ ہوگی آپ کے مطالق بہت تجربہ کار آپ معلوم ہو رہے ہیں مجھے کیا کیا وجہ ہے ان کو کیوں اس کو مینت زیادہ کرنے نہیں باتی ہے مینت زیادہ ہے اس کے علاوہ جو زائد المیاد اشیاں ہوں گی وہ بیکنے میں بھی مسئلہ ہوگا صاف ہوں گی یا چیز صاف نظر آئے گی اس میں شفاف کی طرف بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظر ایک اور شاپ ہے یہاں پر اور یہاں پر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مسالہ جات کی پیکنگ کی جا رہی ہے تو شاید جو کل سے امپلیمنٹیشن ہونا ہے کانون اس کو آج سے ہی یہ اپنے اوپر لاغو کرنے جا رہے ہیں تو بڑی تعداد میں یہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہے یہ پیکنگ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ پیکنگ کیا جا رہا ہے تمام چیزیں اور اس کے اوپر چاہیے ڈیٹ بھی لکھی جائے گی یا نہیں لکھی جائے گی یہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم چلتے ہیں جو شاپ کی پر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آستام لیکم سر جی ٹھیک ہے بیٹھنے کی اجازت ہے چاہلیں جی کیسے ہیں ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھ لیجئے اس کے بارے میں ہم آج پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں مسالہ جات جو ہیں وہ کل سے پیک کیے جائیں گے اس کے اوپر ایکسپائری بھی لکھی جائے گی اس کے اوپر منفیکچرور اور جس نے منایا ہے اس کا نام بھی لکھا جائے گا تو کل سے انبلیمنٹیشن ہو رہا ہے یہ قانون کیا کہیں گے کیونکہ آپ کو کافی تجربہ ہوگا کبھی آپ نے بھی زندگی میں ایسا دیکھا اور اگر ہو جائے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ جو غلط چیزیں پیک کرتے ہیں اور منفیکچر کرتے ہیں وہ ان کے اوپر کو تھوڑی بہت گریفت آئے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو تجربہ ہے کہ کچھ لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں غلط کام کب ختم ہوا جب سے دنیا بنی ہے اب تک غلط کام ہوتا آ رہا ہے اور یہ بند نہیں ہوگا یہ تو کنٹینیو کرے گا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ براہی اور اچھائی دونوں میں نے پیدا کیا تو اس اقدام سے کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا عوام کے لئے بہتری آئے گی عوام کے لئے مشکلات بڑی پیدا کر دیں اچھا کیسے کسٹ بڑی بڑھ جائے گی مہنگی ہو جائیں گی چیزیں دکاندار کے لئے پیکنگ کا تو بڑا مسئل ہے پیکنگ کون کرے گا میں چھٹانک چھٹانک آدھات پاہ اکبری منٹی میں دکاندار ہے چھٹانک چھٹانک پاہ پاہ مجھے پیک کرنی پڑی تو لگ پتا جائے گا مجھے بھی اور عوام کو بھی یہ بتائیے کل سے امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یہ کانون کل سے لاغو ہو رہا ہے تو کوئی کانفیڈنس میں لیا گیا کچھ بتایا گیا کچھ اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے کچھ حکمت عملی تیار کی گئی ٹائمیں نہیں دیا کل میں نے پہلی دفعہ بڑا مال روڈ پہ تو آج کل آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں it takes time جب آپ کوئی چینج کرتے ہیں سسطم کو چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے time چاہیے give some time to the public and to the shopkeepers otherwise everybody will be in hell یہ بتائیے کانفیڈنس پہ کس کو لیا گیا یہاں کے صدر کو لیا گیا یا آپ نے صرف جس نہ آکے رہے کل آپ نے مال روڈ پہ پڑھا اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹس میں تو کنوے ہی نہیں کیا گیا there is a gap communication gap سارے پریشان ہیں کب کریں کیا اتنی جلدی آپ implement کرنا چاہتے ہیں please give some time to the traders ایک سوال کا جواب دیجئے یہاں پر کس طرح سے بتایا گیا ہے یہاں پہ پیغام بھیجا گیا ہے جو یہ میں لے کر آئی ہوں pamphlet یہاں پر دیئے گا ہے آپ کو نہیں مجھے تو یہاں پہ نہیں دیئے گا یہ communication gap ہے کل یکم جنوری ہے کل سے اس قانون کا اطلاق ہو رہا ہے سر یہ میں لے سکتیوں printing میں time لگے گا اس کو label بنانی ہے پیکنگ میں تیار کرنی ہے یہ سارے مسئلے کو ایک منٹ میں تو آپ نے حکم دے دیا کبہ ہو جائے that is not possible thank you so much ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین ہم یہاں پہ موجود ہیں اکبری منڈی مین بازار ہے اور جہاں پر implementation کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ convey تو کرنا چاہیے تھا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ جات یہاں پہ پڑے ہیں صوف میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر کالی مرچ بھی ہے اس کے علاوہ گھر مسالے بھی ہیں سب چیزیں اسی طرح سے بکتی ہیں یہ یہاں کی روایت ہے اسی طرح سے بکتی ہیں تو اس کے اوپر جو expiry date میں نے ایک بچھلے دکاندار سے پوچھا تو اس نے کہا جب ہم بوری unlock کرتے ہیں یعنی unseal کرتے ہیں تو اس کے اوپر expiry date درج ہوتی ہے یہ دکاندار کے لیے تو ہے expiry date لیکن یہ customer کے لیے جو یہاں سے لینے آ رہا ہے suppose اس نے یہ صوف لینی ہے یا زیرہ لینے ہے تو اس کو دے دیا جائے گا وغیر اس کو بتائے کہ اس کی ضائد المیاد یعنی expiry date کیا تھی آگے چلتے ہیں ہم اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کس طرح سے اس کے اوپر implement کیا جائے گا اور cost بڑھتی ہے یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ cost بڑھ جائے گی تو یہ ہم آگے بھی جا کے پوچھتے ہیں کہ کتنی cost بڑھے گی کتنے لوگوں سے جو ہے لوگوں کو کیا نقصان ہوگا اور ان کی جیب سے اور کتنے پیسے صرف seal کی مد میں یعنی packing کی مد میں نکلیں گے آگے چلتے ہیں ناظرین ایک اور shop پر ہم موجود ہیں اور کسٹمر بھی آ رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں یہ دکاندار سے ہم بات کرتے ہیں کسٹمر سے بھی ہم بات کریں گے سر ساملیکم حبالیکم چیک ہے آپ اچھا یہ پنجاب اوٹھورٹی نے یہ پمپلٹ جو ہے یہ جاری کیا ہے اب اس کے مطابق کل سے جو یہ مسالے ہوں گے یہ کھلے میں بیچنا مین ہوگا اور جو پیکنگ ہوگی اس کے اوپر آپ کو implement کرنا پڑے گا اس کانون کے بارے میں آپ کو پتہ ہے دوسہ جی ہاں ٹھیک ہے وام کے لیے اچھا ہے یہ بھی اور یہ ہے کہ یہ اب سولت وام کے لیے پڑھ مارے لیے یہ ہے کہ بقتی طور پر مشکل ہوگی پڑھ کوئی نہیں آسسہ سے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا سیٹ سپ پوچھنا میں یہ چاری تھی کہ فوٹ آثورٹی نے کانون نہ نافذ کر دیا لیکن دکانداروں کو کنوے کھڑنے میں یہ پیغام کیا وہ کامیاب ہوئے آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاں وہ آئے مارکیٹ میں آئے مارکیٹ پہ نہیں ہو تو پھر آپ لوگوں نہیں تو بیچنا ہے آپ کو نہیں گنوے کیا میسیج تو پھر کیسے ہوگا یہ سب ہاں کچھ ٹائم لگے گا کافی وقت کے ساتھ یہ کچھ ٹائم لگے گا پھر جا کے کہ ہوگا جتی جلدی آپ کو جلدی نہیں ہو سکتا کسمر سے ہم بات کر لیتے ہیں آپ لینے آئے کیا لینے آئے پستہ لینے آئے ریڈی بہت زیادہ ریڈ سے آتا ہے مرچے بھی ہاں سے لیتے ہیں نہیں بس یہ ہاش تو یہی لیا جو گھر والے ہیں گھانا تو بنتا ہے گھر میں وہ مسالہ کہاں سے لیتے ہیں وہ ادھر ہی دکانوں سے لیتے ہیں کھلے لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ اب کل سے پیکنگ میں بکنا اس کے اوپر قانون منایا جاتا ہے شاید پیکنگ میں آ جائے ابھی تو کھلے ہی ملتا ہے آپ کیا کہیں گے پیکنگ میں ہونا چاہے پیکنگ میں ہوگا تو آپ کے لئے سہولت ہوگی لیکن تھوڑا سب مہنگا ہو جائے گا اس سے وہ تو ظاہر ہے کہ پیکنگ کا مسالہ جو اس میں کوالٹی مینٹین کرنی پڑے گی اگر نہیں ہوگی تو پتہ ہوگا کہاں سے لیا کتنا لیا ہے اس سے فرق تو پڑے گا اچھا ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا اس سے بیماریاں آپ کو معلوم ہے مہدیک آلسر سوجن اگر اس میں ہے تو اگر اس سے تو بیماریاں ہوں گی لیکن اگر ایلٹریشن نہیں ہے تو ٹھیک بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین آگے بھی چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتی ہوئی کہ یہی صورت ہے ابھی پنجاب بھر میں جس طرح سے مسالہ جات کی فروغت ہوتی ہے یہ وہ پیور شکل ہے اور اس کو تبدیل کرنے کے لئے جو پنجاب فوڈ اتھورٹی ہے وہ کوشنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کروایا چاہے گا میں نے آپ کو یہ اپنا پرگرام کے توسط سے بتا دیا ہے کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی پنجاب فوڈ اتھورٹی کا نمائنہ نہیں آیا اکبری منڈی بہت بڑی منڈی کروڑوں کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر میسیج نہیں گنوے کیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین ہم اپنے پرگرام کے توسط سے کیونکہ لاہور نیوز پر بہت سارے متعدد ورائٹی ہے پرگرام کی اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے رہتے ہیں گاہے بگاہے کہ لاہور شہر میں جو دودھ ہے وہ کس طرح سے فروخت ہوتا ہے اور نقلی دودھ کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی اس کے علاوہ پتی کے حوالے سے بھی بہت سارے پرگرام کیے گئے جس میں یہ بتایا گیا کہ پتی کے اندر جانوروں کا جو خون ہے وہ ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے پتی کا اچھا خاصا رنگ آتا ہے جی ہاں آپ چوکی عمات یہ میں سچا آپ کو بتا رہی ہوں ہم آگے بڑھتے ہیں مزید بھی دکانداروں سے ہم بات کرتے ہیں پیکنگ کے حوالے سے بلا شبہ اچھا اقدام ہوگا اس سے بیماریاں جو ہیں وہ کم ہوں گی لیکن دکانداروں کا اس کے اوپر فیڈ بیک کیا ہے رد عمل کیا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ ایک اشتہار ہے جو پنجاب فورٹ آتورٹی نے جاری کیا ہے اس کے مطابق کل سے کھلی چیزیں بیچنا چاہے ہوگا اس کی ممانت ہوگی کمپلیٹلی بین ہوگا اور پیکنگ والی چیزیں وہ بیچی جائیں گی اکبری منڈی میں ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں کہ پیکنگ والی چیزیں اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے جبکہ کل کی تاریخ آنے میں صرف چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں کیسے ممکن ہوگا یہ ابھی ممکن نہیں ہے آستہ آستہ ہوگا اتنی جلدی نہیں ہوگا تو اچھا اقدام ہے مان لیں گے آپ اس کو آجی ماننا پڑے گا گورنمنٹ جو کہے گی ماننا پڑے گا فائدہ عوام کو ہوگا لیکن عوام کے لیے کوئی مشکل ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی تو ہوگی کھرچہ اوپر ہی پڑے مصالے تو ان کے لیے پیکنگ چھوٹی کرنی چھوٹی پیکنگ بھی ہوگی بڑی پیکنگ بھی ہوگی ظاہر ہے کہ جس پیکنگ کوئی مانگے گا اسی پیکنگ میں دے رہے ہیں تو ابھی تک پنجابوی ارثورٹی نے آپ لوگوں کو یہاں پہ میسیج کیونکہ میں نے تو آ کے آپ کو دکھا دیا عشتہار پہلے آپ کو معلومت ہے اس بارے میں پہلے بھائی یہی سنیا کہ یونین سے بہت تو یہ ورنہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں مارکٹ میں کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا مارکٹ میں چلے ناظیم یہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ عشتہار تو ہمارے پاس ہے اور ایک مرضہ پھر آپ کو بتا دوں اس عشتہار کے مطابق مینوفیکچر کمپنی کا نام ہوگا اس پیکنگ کے اوپر اس کے علاوہ سپرائر کا نام ہوگا اس کے علاوہ پروڈکشن یونٹ کا پتہ ہوگا اس کے علاوہ اجزاء ہوں گے کیا کیا اجزاء اس میں شامل کیے گئے ہیں تاریخ اجزاء اور میاد کی تاریخ یعنی کہ ایکسپائری ڈیٹ اور مینوفیکچرین ڈیٹ جو ہوگی اس کے اوپر درج ہوگی یہ وہ عشتہار ہے جو کہ کل سے امپلیمنٹیشن ہوگی اس کے اوپر پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہے ایکبری منڈی میں ہم موجود ہیں مزیدی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے کہیں مجھوائیے ہمارے ساتھ رئیے